اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد نوجوانوں میں خاص طور سے بگاڑ کے جو مظاہر دکھائی دیتے ہیں اور اس عمر میں جس بگاڑ میں نوجوان مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز سیاسی انحراف ہے پولیٹیکل اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ آتا ہے کبھی کالج کی وجہ سے کبھی دوستوں کی وجہ سے کبھی انٹرنیٹ کی وجہ سے کبھی ملکی سیاست میں شامل ہو کر وہ توڑ پھوڑ کے مرتقب ہوتے ہیں کبھی دینی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات اور ان پر ہونے والے ظلم یا ان کے مسائل کو دیکھ کر ان کے اندر دین کے لیے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ جذبہ بعض اوقات غلط راہوں میں نکل جاتا ہے مسلمانوں سے ہمدردی ایمان کا تقاضی ہے لیکن اس ہمدردی کی نتیجے میں بعض اوقات نوجوان ایسی تنظیموں سے جڑ جاتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خیر کی بجائے شر لاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بات کے دور میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کم عمر ہوں گے خدثاء الاسنان سفہاء الاحلام کم عقل ہوں گے عمر بھی کم ہوگی عقل بھی کم ہوگی یقولون من خیر قول البریہ باتیں تو بڑی وہ اچھی اچھی کریں گے ایسی باتیں کریں گے جو بہت نیک لوگ کرتے ہیں یمرقون من الاسلام کما یمرق السحم من الرمیہ لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے لا يجاوز ایمانهم حناجرهم ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھ پائے گا خالی تلفز ایمان ان کے پاس ہوگا لیکن واقعی ایمان کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے ان کے قلوب ایمان سے ویسے منور نہیں ہوں گے امام البخاری نے کتاب المناقب حدیث نمبر 3611 اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1066 پر اس کو روایت کیا ہے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاؤثان مسلمانوں کو قتل کریں گے لیکن بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3344 اور مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1064 اس پر روایت کیا ہے ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلم ہوتی ہے کہ بات کے دور میں کچھ نوجوان آئیں گے نوجوان ہوں گے عمر کم ہوگی عقل کم ہوگی باتیں بڑی پیاری پیاری کریں گے نیک باتیں کریں گے قرآن کی بات کریں گے حدیث کی بات کریں گے لیکن دین واقعی ان کی زندگی میں نہیں ہوگا اور سیاسی بگاڑ میں مبتلا ہو جائیں گے یہ خوارج کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو بات کے دور میں بھی خوارج ہوں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ان کی شروعات ہو گئی اور بعد میں ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے وہ مختلف ادوار میں ظاہر ہوتے رہیں گے تو ہمارے مسلمان نوجوانوں کے لئے بھی اس بات کا بڑا خطرہ ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے دھوکے میں آ جائے کہ سیاسی اعتبار سے نوجوانوں کو بھڑکانا انہیں ملک کے خلاف قانون کے خلاف بھڑکانا خفیہ طور پر تنظیمیں بنانا ان تنظیموں کے ذریعے سے ایسے کام کروانے کی بات کرنا جس سے بد امنی پھیلتی ہے جس سے مسلمانوں کا اسلام کا نام خراب ہوتا ہے لوگ اسلام سے بدزن ہوتے ہیں آئیس آئیس جب معروف وہاں لوگوں کے سامنے آیا بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے کہ دیکھو ماشاءاللہ اسلامی خلافت آ رہی ہے انہوں نے سب کو چھوڑا مسلمانوں کو قتل کیا کسی سے جنگ نہیں کی کس کو قتل کیا مسلمانوں کو جو ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کا قتل کر دیتے تھے اور ان سے جب کہا گیا کہ کیا ہے یہ تو کہا کہ ہم پہلے منافقین کا صفایہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ خطرہ ہیں تو مسلمانوں میں سے جو بھی ان کی بات نہیں مانتا تھا بیعت نہیں کرتا تھا یا ان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے تو یہ جو چیز ہے یہ ہر دور میں ہوگی اس دور میں بھی نوجوانوں کے لئے اس کا خطرہ رہے گا انہیں ایسی تنظیموں سے بچنا چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچائیں اسی طرح سے نوجوانوں میں جو بگاڑ آتا ہے وہ وقت کو ضائع کرنا وقت کو ضائع کرنا وقت کی اہمیت کا احساس اس عمر میں نہیں ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں رہنا وارٹس ایپ پہ وقت ضائع کرنا کینٹینز میں وقت ضائع کرنا انٹرنیٹ پہ براوزنگ 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 کرتے رہنا فلمیں دیکھنا گانے سننا بستر پہ پڑے رہنا تو پڑے ہی رہنا کام کا آج کچھ نہیں کرنا گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر جانا یوں ہی بیکار چوک میں بیٹھے رہنا پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے گانے سننا اس کے ساتھ پانوالے کے ساتھ نائی کی دکان میں بار بار اندر جا کے کنگی کر کے پھر باہر آ کے بیٹھنا دیکھنا کون کو نارا جا رہا سب یہ چیزیں وقت ضائع کرنا وقت برباد کرنا فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مقبولن فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں کی بارے میں لوگوں میں سے بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں دھوکے میں ہیں الصحت والفراغ صحتمندی اور فراغت ہیلتھ اور فری ٹائم یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پا کر بھی انسان واقعی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے تو کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں پڑھنے کی عمر ہے پڑھنے کی بجائے وہ وقت ضائع کرتے ہیں بعد میں جاکا جب حمالی کرنے کا وقت آتا ہے تب افسوس کرتے ہیں ایک آش کے جوانی میں ہم لوگ ماں باپ کی بات سنتے انکل کی ایک بات سنتے جو ہم کو پڑھنے کے لئے بولتے تھے پڑھو لکھو گے کچھ بنو گے لیکن ہم نے ان کی بات پر دھیان دیا نہیں فیل ہو گئے ایکسٹرنل ایگزام بھی دینے کے لئے سوچے لیکن نہیں ہو پائی پڑھائیں اور اس کے بعد میں یہاں وہاں وقت ضائع کرتے کرتے اب کہیں ہمارے لئے نہ تجارت کرستا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اور ہمارے پاس کوئی ایڈوکیشن نہیں تو جاب بھی نہیں تو کریں تو کیا کریں تو زندگی خراب ہوتی بعد میں پشتاتے ہیں کبھی ماں باپ کو دوش دیتے ہیں کسی کو کبھی جائدہ دنوں نے بنائے نہیں کبھی آدمی اپنے بارے میں خود سوچے کہ تُو نے کیا بنایا تُو نے کیا کیا ماں باپ کی جائدات پر اپنی فیوچر کو بلڈ کرنے کا خواب بےوقوفی ہے تُو نے خود کیا کیا نمبر نو مادہ پرستی جو بگاڑ نوجوانہ میں آتا ہے مٹیریلسٹک نیچر یا مٹیریلزم کا مائنڈ بننا ان کا پیسہ 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 دنیا 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 ایک عمر میں جو لوگ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرتے نہیں دنیا میں جاتے ہیں تو پھر دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں پیسہ چاہیے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں پیسہ ہے تو دوست ساتھ میں رہتے ہیں پالنے کمیں آسانی ہوتی ہے ان کو پیسے سے پیسہ ہے تو مسائل لڑگیاں بھی قریب آتی ہیں پیسہ ہے تو سب ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کے ذہن میں پیسہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ دنیا ہی میں کھو جاتے ہیں نمازیں عبادات روزے دینی مجالس کچھ نہیں بس دنیا صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرنا اور رات میں بے ہوش ہو کے سو جانا یا پھر میڈیا کنزمشن یا پھر دوستوں کے ساتھ میں وقت ضائع کرنا تو بعض اوقات زندگی بس یہی بن کر رہ جاتی ہے دنیا میں لگے رہنا دنیا کمانا دنیا کی عیش و عشرت کو جمانے کی فکر کرنا اسی میں لگ جاتے ہیں دنیا پرستی پیسہ ہے تو سب کچھ باز وقت یہ بھی منٹالیٹی باز نوجوانوں کی بن جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا دِعْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَ فِي غَنَمٍ بِأَفْصَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں ایک مال کی حرص دو مقام شرف کی حرص تو مال کی حرص بڑی خطرناک چیز ہے پھر حلال و حرام سب ایک پھر کریڈٹ کارٹ بنائے گا بولے گا نہیں میں وقت پہ دے دوں گا لیکن دیتا نہیں اور پھر سودھ بھی دینے لگتا ہے پھر جب دینے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ فلان چیز کے لئے جواب کے لئے لون بھی چاہیے سودھی لون بھی لیتا ہے پھر جھوٹ دھوکہ سب کچھ کرنے لگتا ہے لوگوں کے پیسے ڈبو دیتا ہے زندگی میں پھر مال اصل ہو جاتا ہے جھوٹ دھوکہ غبن اور چیٹنگ سب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے دنیا پرستی انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے مال کی محبت بری نہیں ہے لیکن مال کی محبت کا جنون انسان کو خراب کر دیتا ہے امام احمد اور ترمیدی نے یہ حدیث نقل کی جو میں نے ذکر کی سیل جام صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو بیس حدیث صحیح ہے اسی طرح سے دینی طبقہ بھی ہے بعض اوقات نوجوان دینی میدان میں لگتے ہیں ان کی بیماری الگ ہے دنیا کے میدان میں جانے والے مال کی پیچھے دوڑتے ہیں اور کھل لم کھلہ دنیا دار ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات دین کے میدان میں بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی جو چاہت ہوتی پیسہ بھی چاہیے نمبر ٹو پہ نمبر ون پہ فیم ہم کو چاہیے ہم کو شہرت چاہیے ہمارے لائکز زیادہ ہونا چاہیے ہمارے سبسکرائبز زیادہ ہونا چاہیے ہمارے چاہنے والے دنیا میں زیادہ ہونا چاہیے وہ دیکھتا کہ فلان عالم فلان سپیکر وہ زیادہ انٹرنیٹ پہ دیکھئے کتنے لوگ چاہتے ان کو تعلیہ کتنی بچتی ان کے لیے اور کتنا لوگ ان کو پسند کرتے کتنے لائکز ان کے سبسکرائبز اتنے چاہنے والے ان کے ویوز کتنے ملین بلین میرے بھی ایسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا یہ میدان ہے دنیا میں تو فیل ہوں یہاں پاس ہو سکتا میں سیکنڈ چانس میرے لیے ہے سکسس کا وہ ادھر آ جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد میں پھر وہ کیسا پوچھتا مولی صاحب کو ایسا کوئی کورس ہے کیا کہ جلدی سے جلدی ہاتھ میں عالم بن جائے سپیکر بننے کا کورس کہاں ہے مجھ کو سپیکر بننا ہے عالم صاحب اس کو دیکھ کے بولتے ہیں پہلے لسنر تو بن ڈائریک سپیکر بنے گا تو سننے والا بن سلف کا طریقہ تھا سالوں سال سنتے 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 رہتے تھے اس کے بعد جب برتن بھرتا تھا تو اپنے آپ سپیکر بن جاتے تھے تیرا برتن خالی ہے اور تو چاہتا ہے اُبلے آپ دیکھئے بھرا ہی نہیں برتن اور تو چاہتا ہے کہ اس میں سے پانی اُبلے جب وہ بھرے گا تو اپنے آپ اُبلے گا پہلے بھرنے کی فکر کر اُبلنے کی نہیں خالی برتن اُبلتا نہیں تو آپ دیکھئے دینی کورس ہوتے ہیں آپ کو ایک کورس کا اعلان کیجئے ایک نیا کورس شروع ہونے والا ہے ختم کب ہوگا کمپلیٹ کب ہوگا کیوں کیونکہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کو کچھ بننا ہے ٹھیک ہے دینی خدمت کرنا دعوت دینا اور لوگوں میں حق بات کو بیان کرنا یہ جس بادشاہ ہے لیکن بعض اوقات یہ جو چیز ہوتی ہے یہ پرائمری گول نہیں ہوتا ہے یہ سیکنڈری گول ہوتا ہے یا یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے پرائمری گول کیا ہوتا ہے کہ مجھے فیمس ہونا ہے مجھے دلوں کا بادشاہ بننا ہے ہاں وہ مجھے کیا کرنا ہے لوگوں پہ چھا جانا ہے لوگ مجھ کو پسند کریں یہ جو بیماری ہے بعض اوقات نوجوانوں میں آتی ہے پھر وہ ہر ایک کا سٹائل کاپی کرنے لگتے ہیں اس کو دیکھتے کھڑے ہونے کا سٹائل اس کا بہت اچھا لگ رہا اس کا لے لیتے ہاں یہ اس کا کوٹ پینٹ اس کا اچھا ہے فلانے کا یہ اچھا ہے اس طرح سے ہاتھ میں قرآن لے کے بولتا ہے یوں ایسا بتا وہ اچھا لگتا تھا بہت پبلک میں ریفرنس ایک کی پیچھے گنانا تالیاں زیادہ بچتی اس کے اوپر وہ ساری چیزیں لے کر پھر یہ بھی کیا کرتا ہے منی دائی بن جاتا ہے ایک چھوٹا سا منی اپنا ایک کھول دیتا کچھ نہ کچھ کچھ بھی نام ہوتا ہے پی کےٹیو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے ایک دعوی سنٹر بنا لیتا ہے دعوی سنٹر بنانا یا علماء کی ماتحتی میں دعوت کا کام کرنا وہ برا نہیں ہے جس چیز کو میں برا بتا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو دنیا چاہیے نا خلا بولو نا آپ دنیا چاہیے آپ کو آپ دین کے لباس میں دنیا کیوں چاہا رہے ہیں آپ لوگ کو بے وقف کیوں بنا رہے ہیں بعض وقات نوجوانوں میں بیماریات دیئے فیمس ہونے کا شعب اللہ کے ہاں مقام بنانا بہت اچھی چیز ہے لیکن مخلوق کے ہاں مقام بنانے کے لیے دین کو ہتھیار بنانا اپنے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے خالص اللہ کے لیے دین کا کام کرنا یہ سعادت ہے یہ اپنی ذات میں خود اللہ کا انعام ہے آخرت کا انعام اس سے زیادہ ہے تو نوجوانوں میں بعض وقات اس طرح سے بھی انحراف آتا ہے وہ علم حاصل کرتے لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد اپنی اصلا سماج کو بہتر بنانا اتنا زیادہ نہیں ہوتا زیادہ بہتر کیا ہوتا اپنا کریئر چمکانا لوگوں میں چمکنا لوگوں میں مشہور ہونا اگر ایک ان کا کوئی ویڈیو بنایا ٹھیک ہے بہت انیلیسز کر کے یہ وہ کر کے یہ وہ یاد کیا ایسا تیسا گرتے پڑتے عربی میں بھی بولنا سیکھ لیا تھوڑا بہت اب وہ پڑھ کے ایک ویڈیو چھوٹا ایسا بنا لیا پانچ منٹ کا اور ڈال دیا یوٹیوب پہ صبح دوپیر پانچ وقت کی نمازوں کے بعد بیت الخراہ سے نکل کے ہر اس میں دیکھتا کتنے ویوز ہوئے کتنے لائکس اس کے اوپر آئے نہیں آئے لائکس تو دل دکھتا ویوز زیادہ ہوں لیکن لائکس کم ہو تو بھی دکھتا اور اس میں بولتا بھی ان میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بولیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن گھنٹی بجانے کے لئے بول رہا ہے لوگوں کو بیل آئیکن دبانا نہ بولیں اور اگر ہماری مدد کریں لائک کریں آپ بتائیے کوئی مولی صاحب کھڑے ہو کے بھلے آپ مجھے پسند کیجئے کتا خراب لگے گا آپ بولیں گے کیا ہے ایسا بولتے گیا کوئی آپ بول رہے لائک کیجئے کس کو لائک کریں آپ کو آپ کی تقریر کو کیا لائک کریں یعنی اپنے سے لوگوں سے لائک کی بھیک مانگنا کتنی خراب چیز ہے آدمی لوگوں سے لائک مانگیں کیوں اللہ کی رضا کے لئے عمل یہ ایک بیماری اس دور کی ایک دعوت فیشن نہیں ہے دعوت ایک رسپونسیبیلٹی ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ ایک آدمی خابی کے طور پر کرے تاکہ لوگوں میں شہرت پائے اس کے لئے نہیں ہے وہ وہ ایک بہت ہی یعنی مقدس کام ہے جو انبیاء ہر زمانے میں اخلاص کے ساتھ نبھاتے تھے اگر کوئی نوجوان اس جذبے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی نوجوان نہیں ہے اگر وہ ایسا کام کر رہا خالص اللہ کے لئے دین کی خدمات دعوت یہ کر بہت اچھی بات ہے لیکن آج کل ماہول یہ بنا ہوا ہے کیونکہ میڈیا کا دور ہے کسی نوجوان کو آپ بولو ٹھیک ہے مسجد میں آپ درست دیا کرو آپ کا ویڈیو نہیں ہوگا کیوں اس کا دل نہیں ماتا اس کو جلدی کیوں ویڈیو نہیں ہوگا اپلوڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کریں گے لیکن دس سال کے بعد اپلوڈ کریں گے ابھی نہیں آج سے کیوں تو اس کو پسند نہیں کیونکہ اس کو فیمس ہونا ہے لوگوں میں جانا ہے اس کو اس لئے عالموں سے بھی ناراض ہوتا ہو کوئی عالم اس کو بڑھنے نہیں دیا جلد یہ آگے دیکھے کہ اس کی بیماری ہے یہ وہ چاہتا ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اٹین کرو ٹھیک ہے یہ ایک آدمی اس کو سمجھاؤ نہیں عالم سب میرے کو تقریر کرنا ہے آتی میرے کو آپ ایک بار دیکھو میں ریئرسل کر کے آیا ہوں ریئرسل کرتا تو تقریر کی ہاں مجھے آئینے کے سامنے کرتا ہوں تقریر کی کوئی ریئرسل کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے ٹیڈ ٹاک دے رہا ہے کیا کر رہا تو یہ دین کی خدمت ہے یہ ایسا کام نہیں ہے جس کو لوگوں میں شہرت پانے کے لئے تعلیوں کی گنچ سننے کے لئے آدمی کرتا ہے ایک ذمہ داری ہے تو نوجوانوں میں بعض وقت یہ بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری ابھی الصفحہ او لیباہی ابھی العلماء او لیصرف وجوہ الناس الی فہو فی النار جو شخص اس لئے علم حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ میں بحث کر کے انہیں کنفیوز کریں ممارات ان کے ساتھ کریں ان کو مریہ ہمیں مبتلا کریں شک میں ڈالیں یا علماء کی برابری کر کے فخر جتائے میں بھی علماء میں شمار ہوتا ہوں پورا نہیں آدھا صحیح لیکن علماء میں ہوں تو اس طرح سے ایک آدمی چاہے کہ علماء میں اس کا شمار ہوں علماء کے ساتھ گنتی میں آئے وہ بھی او لیصرف وجوہ الناس الی یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف مائل کرے لوگوں کو اپنی طرف پھیرے اٹریک کرے لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرے اس کے لئے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے کیا ہے فہوہ فی النار سیدھے جہنم میں جائے گا فہوہ فی النار وہ جہنم ہی ہے بتائیے علم حاصل کر رہا دین کا لیکن اس کے باوجود جا رہا کہاں جہنم میں لہٰذا خالص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سیل جام شغیر حدیث نمبر چھہزہ تین سو بیاسی آئیے دیکھتے ہیں اب یہ دوسرا حصہ ہوا جو نوجوانوں میں بگاڑ کے کیا مظاہر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ آتا کیوں ہے بگاڑ بچوں میں اور بڑوں میں نوجوانوں میں کیوں آتا ہے کیا اسباب اس کے ہیں ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں تو ہم نے دیکھ لی ہیں اس کو ہم بھی اجمالی طور پر ہم اشارات میں دیکھیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کور کر چکے ہیں نمبر ایک والدین کا اپنی اولاد کو اسلام یا دین کی تعلیم میں لا پرواہی کرنا اسلام احکام اسلام احقائد اسلام اخلاق نہیں سکھانا لا پرواہی کرنا اس وجہ سے کہ وہ خود نہیں جانتے کبھی اس وجہ سے کہ وہ دنیا کی تعلیم میں اپنے اولاد کو ترقیب دیکھنا چاہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ سستی کرتے ہیں جانتے لیکن سستی کرتے ہیں اہمیت سمجھتے لیکن سستی کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنا کوئی عذر ہے کہ وقت نہیں ملتا ہے یا کچھ اور بات ان کی ہے تو والدین کا اولاد کی تربیت میں لا پرواہی کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے تربیت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو اولادکم بی الصلاح وہم ابناء السبع سنین اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ جب وہ سات سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرَ اور دس سال کا ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں ان کو سزا دو مارو ان کو پیٹو ویسا نہیں جیسے زخمی کر کے پیٹنا ہوتا ہے حل کی مار مارو وَفَرِّقُوا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِحِ اور ان کے بستر الگ کرو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں دس بارہ سال کے دس سال کے ہو جائیں ایک بستر میں ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے بچے بعض اوقات غلطی کرتے ہیں خصوصا جب وہ میڈیا کے دور میں ہوں زیادہ غلطی کے چانسز ہیں تو بچوں کو کیا کرو ان کے بستر الگ کر دو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں سات سال کا ہوا نماز پڑھا نماز سکھا اس کو پہلے پٹائی مت کرو پہلے ڈانٹو مت پہلے سکھاؤ پھر دس سال کا ہو جائیں تین سال تک اس کو بول رہے ہیں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز سکھا رہے ہیں نصیحت نصیحت ترغیب 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 تین سال ہو گئے ہیں اب دس سال کا ہو گئے تھوڑا بڑا ہو گیا تھوڑی مضبوطی آئی اس کے اندر سمجھ میں تمیز اس کے اندر پیدا ہو گئی اس سے بھی آگے نکل گیا اب بھی نہیں پڑتا اب اس کو کیا کرو سزا دو سزا دو اور اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد اب اگر کئی بچے گھر کے اندر ہیں ایک بستر پہ ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے ان کے بستر الگ کر دو تاکہ جنسی غلطیوں میں وہ مبتلا نہ ہو کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو ان کے لیے اخلاقی اعتبار سے غلط ہو یعنی بچوں کی نگرانی کرنا چاہیے والدین میں عمر کے اعتبار سے دھیان دینا چاہیے سات سال کا ہوا دس سال کا ہوا یہ چیز عبادات اخلاقیات دھیان دینا چاہیے نمبر دو حلال و حرام کے معاملے میں تنبیہ بعض وقت نہیں کرتے ہیں ماں باپ کیا حلال ہیں کیا حرام ہیں چلتا سب گھر میں معلوم بھی نہیں ہوتا بچوں کو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے عبادات کے بارے معلوم نہیں ہوتا اخلاق کے بارے معلوم نہیں ہوتا نہیں سکھاتے ہیں ماں باپ ماں باپ نے سکھانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اخذ الحسن ابن علی حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اخذ الحسن ابن علی تمرت من تمر صدقت و جعلہا فی فی صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھائی مومے ڈال لی بچائے چھوٹا کھیلتے کھیلتے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور مومے ڈال لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بھی ہا کہا تھوک دے تھوک دو چھوٹے بچے سے کہا مو سے نکال دو اس کو پھینک دو اس کو نیچے اما علمت انہ لا نأکل صدقہ معلوم نہیں تجھ کو ہم صدقہ نہیں کھاتے معلوم نہیں ہم دیکھئے یہ خاندانی بات ہو رہی یہاں پہ ہے بولنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غور کیجئے تو اس کو معلوم نہیں ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے یہ اپنا خاندان ہے اپنا گھرانہ ہے ہمارا ایک طریقہ ہے جینے کا ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہیں صدقہ نہیں کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے بچے کو ایک روایت میں کہ آپ نے گودمے لیا کندے پر ڈالا بچے کو تو اس کے موں میں خجور ہونے کی وجہ سے اس کا لعاب آپ کی آپ کے کندے پر پڑھنے لگا تب جا کے آپ نے دیکھا کیوں ایسا ہو رہے ہیں کیونکہ بچے کے موں میں کچھ ہو تو اس کی جو ہے لعاب اس کا موں سے نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا تو موں میں خجور تھی نکال کے آپ نے پھینک دیا اس کو تو آپ سوچیں اتنا چھوٹا بچہ ہے جس کو گودمی لیا جاتا ہے لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہہ رہے ہیں اسی عمر سے تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے اور آپ نے کھانے دیا جانے دو آپ کی بار کھا لیا آئندہ سے نہیں کھانا آئندہ سے نہیں ابھی نکالو وہ میں سے جو کرنا ہے ابھی کل سے نہیں آج سے ہم لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز پڑھوں گا کب الارم بند کرتے وقت آج نہیں کل سے انشاءاللہ کل سے اگلے ہفتے سے رمضان سے ریٹارڈ ہونے کے بعد حج کر کے آکے یہ ہمارا معاملہ ہے اس لئے ہم ہمیشہ فیلی ہوتے ہیں ابھی نکالو مو سے نہیں تجھ کو معلوم نہیں ایک تو اس وقت کی غلطی کو صحیح کرنا دوسرا یہ کہ اس کو بتانا ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہمارے گھر کا رواج ایسا نہیں ہے ہمارا گھر ایسا ہونا چاہئے بیٹا ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں بیٹے ہم لوگ چوری نہیں کرتے ہیں اپنا گھر ایسا نہیں ہے وہ گالی دیتا ہے دیتا ہوگا دوستوں کا تو سیکھ کے آئے گا اپنے گھر میں ایسا نہیں چلتا ہے دیکھا تو کسی کو ایسا کرتے ہوئے اپنے گھر میں نماز نہیں چھوڑتے ہیں وہ چھوڑتے ہوں گے وہ بچے کھیل رہے کھیل رہے ان کے ساتھ کھیل کے تو نماز چھوڑا اپنے گھر میں نماز نہیں چھوڑی جاتی اس کے اوپر خاندانی دباؤ بھی ہونا چاہیے یوسف علیہ السلام بھی جیل میں جا کے کیا کہا یہ ہمارے باو دادا کا دینے ہم لوگ ایسے چلتے شرکنے کرتے ہم لوگ یہ منٹالیٹی بچوں کی بنانا چاہیے کہ اپنا گھرانا ایسا نہیں ہے اپنے گھر میں ایسا نہیں رہتا تو وہ اپنی اولاد کو ایسے ہی سکھائے گا تو یہ مزاج بچوں کا بنانا لیکن ماں باپ یہ نہیں کر پاتے فیل ہو جاتے اس کے اندر امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الزکاہ میں نمبر دو ایک تو یہ کہ والدین تربیت نہیں دیتے سکھاتے نہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں سکول کا سب سکھاتے جیک انجیل بھی بتاتے ان کو اے بی سی ڈی بھی بتاتے لیکن دینیات ان کو نہیں سکھاتے پڑھ رہا پڑھ رہا اور دسوی کی پڑھا یہ بھو ٹینشن میں ہے ٹائم ہی نہیں ملتا اسکول سے آتا تو ایسی جو ہے تھک کے سو جاتا پھر نماز بھی چھوڑ دیتا تو بھی چلتے کتا رحم کرتی ماں اس کے اوپر کہ نہیں اٹھانا اس کو نین میں سے بہت تھک کے سکول سے آیا اور آکے آتا ہی بستر جو ہے بیگ ادھر پھیکا اور جوتے بھی نہیں نکالا آندھا جا کے سو گیا بستر کے اوپر دیکھ کے بلکل اس کے ممتہ ابر آتی اس کی اس کو نہیں اٹھانا جانے تو سو گئے بیٹی بھی ہوئی سی اتنا بوجھ اٹھا کے آئے ہیں بیگ لے کے نہیں سکھاتے ان کو انشاءاللہ انشاءاللہ کرتے 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 وقت نکل جاتا کبھی دینی درست میں نہیں لائیں گے کبھی ان کو خود گھر پہ نہیں پڑھائیں گے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دین کی کچھ بات نہیں کریں گے کچھ شیئر نہیں کریں گے واتس ایپ پہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا پیٹنے والی یہ لوگ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لئے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے گھر والوں کو اولاد کو بھی بچوں کو دین سکھانے کے لئے ٹائم نہیں بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں لیکن ڈیبیٹ رات بار ابھی نماز کو جا رہا ہے آکے بچی وی ڈیبیٹ کریں گے آئیں گے نا سب ساتھی لوگ ڈیبیٹ گروپ میں چل رہی ہو کونسی رفول ایدین کے اوپر بچہ نماز پڑھ رہا کے نہیں پڑھ رہا معلوم ہے تجھ کو ڈیوی نماز پڑھی کے نہیں پڑھی معلوم ہے نہیں لیکن ڈیبیٹ میں رہے گا رفول ایدین پہ آمین بل جہر پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے اس کے اوپر لیکن گھر والی نماز پڑھے کے نہیں پڑھے رفول ایدین کے بغیر رفول ایدین کے ساتھ ہاتھ کعبان وہ نماز ہی نہیں پڑھے تو یہ اگر حال ہوگا والدین کا باپ کا خاص کر کے اور ماں کا بھی تو کیسا ہوگا تو تعلیم نہیں دیتے بعض وقت خود ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ان کا عصوہ غلط ہوتا ہے بچے کیوں بھی گڑھتے ہیں آپس میں گالی گلوچ کرتے جب بھی ذرا سا معاملہ بگڑ گیا جھگڑا ہوا جھوڑ بولتے خیانت کرتے رشتہ داروں کی غیبتیں کرتے اور عام دنوں میں تو بچے کو بولتے نماز پڑھتے جا برابر خود بھی پڑھتے لیکن اگر انڈیا کا اور پڑھوز کا کرکٹ کا میچ ہو تو اس دن اللہ کی طرف سے نماز معاف ہوتی ہے اور جمع کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے نہیں بہت امپورٹن میچ ہے بہت امپورٹن میچ ہے فوٹبال کا شوقین کوئی ہوگا کوئی کرکٹ کا شوقین ہوگا تو آپ دیکھیں اس کے اوپر بیٹھا رہے گا بیوی بولے گی کچن میں سے آجی ازان ہو رہی نا آجا رہا جا رہا اخیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب تک نہیں بلتا گھر سے نکلتا نہیں اور میچ چل رہا ہے اگر تو کیا بلتا آواز بن کرو بغیر آواز کے میچ دیکھے گا یہ لیکن دیکھے گا مر جائے گا لیکن چھوڑ کے نہیں جائے گا بچہ دیکھ رہا ہے ابو کی چاہت کی بھی کچھ چیز ہے میرا کارٹون نہیں دیکھنے دیتے لیکن کرکٹ برابر دیکھتے ہیں تو اب اگر وہ یہ دیکھے گا یا بیٹی یہ دیکھے گی کہ ماں پردہ پردہ تو بھوت کرتی لیکن قریبی رشتہ دار جب آتے ہیں تو محرم غیر محرم کا فراد ختم کر دیتی تو آپ بتائیے بچی کیسا بولے گی میں اپنے کزن سے کیوں پھر پردہ کروں آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں نہیں بیٹے ہم لوگ بچپن میں ساتھ میں کھیلتے تھے ساتھ میں بڑے ہوئے آہا لیکن پردہ تو ہے نا پردہ ہے پردے میں کوئی کمپرمائنس نہیں ہے آپ کی فلسفیانہ تفصیل تفصیر ایکسپلینیشن فوٹ نوٹس کمنٹس نہیں چلتے تو اگر ان کا عصوہ غلط ہوگا بچے کان سے سیکھیں گے بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور بچے ماں باپ کو دیکھ کے جرت ان میں پیدا ہو جاتی ہے آپ بھی توڑتے قانون آج نہیں بولے گا چھوٹا ہے تھوڑا بڑا ہوگا نا نماز کو گیا تھا نہیں گیا تھا جا رہا انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا بدتمیز کہیں کہ نماز چھوٹا آپ بھی تو چھوٹتے ہیں آپ بھی پہلے خود پڑھو آپ ایسے بولتا ہو اس کا والیوم ڈاؤن ہوگا لیکن سٹیٹمنٹس ایک دم کیا ہوں گے ایک دم پرفیکٹ ہوں گے کوئی گرامر کی مسٹیک نہیں کرے گا بولتا ہو اس میں بگاڑ کیوں آتا کیونکہ اسوہ ماں باپ کا غلط ہوتا ہے ماں باپ کا اسوہ غلط ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان اس کی ماں سے فطرت پر جنم دیتی ہے پھر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی یا تو نصرانی یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں ہاں اگر ماں باپ خود مسلم ہوں تو بچہ بھی مسلم ہوتا ہے مسلم ہونا کیا خالی نرسی میں مسلم ہونا ہے ہاں آدار کارڈ میں مسلم ہونا ہے الیکشن کارڈ میں مسلم ہونا ہے نہیں مسلم ہونا کا مطلب واقعی مسلم ہونا کہ جب ماں باپ مسلم ہوتے ہیں یعنی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو بچہ بھی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے بچے اللہ کے ماں باپ اگر نافرمان ہو اللہ کے اور یہ امید کریں بچوں سے کہ تم فرما بردار بن جاؤ نہیں ہوتا ایسا پریکٹیکل ہی نہیں ہوتا تمنہ ٹھیک ہے بچوں کی دیندار بننے کی خود بھی بن اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا سکھائی کیا دعا کرتے ہو لو اللہ ہمارا نہیں سئی کم سے کم ہمارے اولاد کو دیندار بنا ایسی دعا نہیں کرتے کیا دعا کرتے ہو لو وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَ ختم نہیں اب بین کلاوز باقی اس میں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اے اللہ ہم کو دعا کرتے ہیں اللہ سے نیک بندے عباد الرحمن کیا دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما ان کو دیکھ کر کہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کر رہے ہیں ہماری آنکھیں تو ان کی دینداری کو دیکھ کر ٹھنڈی کر اور آگے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہم کو اے لَتُو ہم کو متقین کا امام بنا ہمیں پرہیزگاروں کیلئے نمونہ بنا ہم کو عام لوگوں سے بھی زیادہ متقی بنا اتنا متقی کہ ہماری دینداری دیکھ کر لوگ دیندار بنیں ایسا ہم کو بنا یہ نہیں کہ ہمارے بیو بچوں کو اچھا بنا ہم کو اپنی رحمت سے جنات میں داخل کر ایسا نہیں ہم کو بھی متقی بنا ان کو بھی دیندار بنا اور ہم کو بھی تو یہ مزاج ہمارا کہاں ہے گھر میں ہم کیا بولتے میرا عمل مت دیکھ سگرٹ ہاتھ میں ہیں بیٹے کے بارے معلوم پڑھا سگرٹ پی رہا تھا فلان نے دیکھا دوستوں کے ساتھ فو 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 کر رہا تھا باہر جلدی ایل دی پی آتا بھی نہیں پینے تو ایکسپیرمنٹنگ کر رہا تھا اور دیکھا فلان چاچا نے یہ ٹیچر نے دیکھا اس کو کہ یہ لوگ جا کے جو ہے ٹوائلٹ کے پاس جا کے چھپ کے وہاں سگرٹ پی رہے تھی نہ علم ہے اب بتایا اب بھولے سگرٹ پیتا چھپ بیٹا لیکن بیٹا دل میں کیا سوچ رہا خود پیتے بتا سگرٹ پینا اچھی بات نہیں ہے آپ کیوں پیتے پھر آپ کیوں پیتے آپ بھی تو پیتے میرا عمل مت دیکھ میں جو بول رہا ہوں دیکھ نہیں چلتا ہے سابا آپ کا عمل کیسا نہیں دیکھوں گے آپ کی بات کان میں جاتی آپ کا عمل آنکھ میں دیکھنے کی چیز آپ کا کیا ہے بات دیکھتے آپ کی نہیں آپ کا عمل بڑی تقریر ہے تو انسان خود گناہ کرتا ہے اور اولاد کو اس سے منع کرتا ہے کیسا ہوگا تو برا عصوہ جو ہے یہ بھی بچوں کو بگاڑتا ہے نمبر تین غلط نظام تعلیم غلط طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ایسے سکول میں ڈال دیا وہاں اس کو یوگا بھی کرا رہے ہیں اس کو پرارثنا بھی کرا رہے ہیں یا وہاں اس کو پریئر بھی کرا رہے ہیں God the Father God the Son God the Holy Spirit یوں 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 کر کے آرہا ہو گھر سے سکول سے کبھی کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں سیکھ لیتے گھر میں آکے کھانے کے پہلے بھی کرتے کیا کر رہا ہے اساں ٹیچر نے بتا ہے کھانے سے پہلے اساں کرنا ہے God who is in Thou art in heaven give me my daily bread کم بغد کیا کر رہے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ کو سوچنا چاہیے آپ مسلمان ہیں آپ ڈالے کو اسی سکول میں عیسائی بنانے کی کونسی سکول میں ڈالے آپ اور وہ آپ کے سامنے کر رہا ہے وہ پیچھے کیا کیا کرتا ہوگا کتنے classes attend کیا وہاں پہ غلط نظام تعلیم یا پھر بے حیائی لڑکیاں آپ سکول میں ڈال دیئے سکرٹ پینا کے بھیج رہے اس کو کیا ہی ہے آپ پہلے ہی سے بے حیائی اس کو سکھا رہے اور آپ بعد میں چاہتے ہیں کہ وہ پردہ کرے کیسا کرے گی تو ماں باپ غلط تعلیم بچوں کو دلاتے ہیں ایسے سسٹم میں ڈالتے ہیں جو ان کو بے دین بناتے ہیں دینی میدان میں بھی کیا کا مصیبت ہے بھئے اپنے ہاں پہ کوئی مکتب ایسا نہیں مل رہا جو محنت کر کے پڑھانے والا ہو تو میں ایک بریلوی مولوی صاحب ہیں لیکن ان کو بولا ہوں آپ کا شرک نہیں پڑھانا قرآن پڑھانا خالی ہمارے ہاں فاتحہ وہ نہیں چلے گا خالی بچے کو قرآن پڑھانا خیج رہا ہوں لیکن وہ سارا چیزیں آپ اس کو نہیں سکھانا خالی قرآن پڑھانا نہیں چلتا آپ کا بچہ پورا دیکھے گا وہ فلانی نیاز فلانی فاتحہ وہ سب مکتب میں چل رہا ہوں ان کے ٹھیک ہے مولوی صاحب تم لوگ نہیں کرتے ہیں اببا کو بولنا میں نے تیرے سے نہیں کر رہا ہے لیکن وہ دیکھ تو رہا ہے سب کچھ اس کی دماغ میں کیا کیا باتیں جائیں گی غلط نظام تعلیم غلط معلم غلط ماحول اس میں اگر آپ ڈالتے ہیں اور اس کو صحیح چیز نہیں سکھاتے ہیں تابتائی بچہ بگڑے گا کہ بنے گا تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس تعلق سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہا دل علم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم یہ دین یہ علم دین ہے لہٰذا تم دیکھ لو کہ تم تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو چاہے قرآن کی تجوید ہو یا اس طرح سے دین کے کوئی بھی معاملات ہوں دین کا علم حق کا علم اہل حق سے لیا جاتا ہے اہل باطل سے نہیں ایسے لوگوں کے پاس دین سیکھنے کے لئے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں جو عقیدے کے بگاڑ میں منحج کے بگاڑ میں مبتلا ہیں ان سے علم نہیں لیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں اطبع ابن ابی صفیان رحم اللہ نے اپنے بیٹے کے استاد سے کیا کہا کہتے ہیں یعنی ابا عبد السمد استاد سے کہا ابا عبد السمد لیکن اولا اصلاح کا بنی 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 اصلاح کا نفسک کہا اے بو عبد السمد سب سے پہلے میرے بیٹے کی جو اصلاح تم کرو گے اس اصلاح میں سب سے پہلا سٹپ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم خود اپنی اصلاح کرو استاد کو کیا بول رہے ہیں وہ خود بڑے عالم تھے بھئی اپنا بیٹا کسی کے پاس بھیج رہے ہیں بعض اوقات کسی اور کے پاس بھی انسان کسی علم کے لئے بھیجتا ہے تو کہا سب سے پہلی چیز جو میرے بیٹے کی اصلاح میں تم کرو گے وہ یہ کہ تم خود اپنی اصلاح کرو اس لئے کہ ان کے جو عیوب ہیں ان کا جو بگاڑ ہیں وہ تیرے بگاڑ سے بندھا ہوا ہیں ان کے نزدیک اچھا وہ ہوگا جو تیرے نزدیک اچھا ہے اور ان کے نزدیک برا وہ ہوگا جس کو تو برا سمجھے یعنی یہ جو چیز ہے ان نفقہ علی العیال میں ابن عبد الدنیا نے اس کو روایت کیا ہے روایت نمبر تین سو اکتالیس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میرے بیٹے کو تم دین سکھاؤ گے اس کی اصلاح کرو گے اس کی تعدیب کرو گے اس کو عدب سکھاؤ گے اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہونی چیز ہے کہ تم پہلے خود اپنے آپ کو سئی کرو تم اپنی اصلاح کا خیال کرو اس لئے کہ اس کا بگاڑ تمہارے بگاڑ سے جڑا ہوا ہے اس کے نزدیک اچھا ہوا ہوگا جو تمہارے نزدیک اچھا ہے اس کی نزدیک برا ہوا ہوگا جو تمہارے نزدیک برا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا اپنے شاگردوں پر کتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کو استاد اچھا کہتا ہے وہ اچھا مانتے ہیں جس کو وہ برا کہتا ہے وہ برا مانتے ہیں تو سکول میں بچہ جا رہا ہے مکتب میں بچہ جا رہا ہے ٹیچر جیسا بولے گا وہ ایسا مانیں گے وہ بعض وقت استاز کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں ماں باپ کی نہیں سنتے پھر اتنا زیادہ ٹیچر کو وہ پیار کرتے ہیں کہ پھر ماں باپ کی بھی نہیں سنتے وہ ٹیچر ہی کو صحیح مانتے ہیں ماں باپ کو غلط مانتے ہیں لہٰذا اچھے استاز کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اچھے نظام تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر چار میڈیا کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں اس پہ ہم کافی بول چکے ہیں تفصیل سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا میں دو چیزیں کیا ہیں جو بہت خطرناک ہیں بے حیائی اور وائلنس ماردھار فلموں کا حصہ یا اسی طرح سے جو بھی ڈرام ہے یا جو بھی اس پہ ہوتا ہے اس کا عام طور سے حصہ یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آپ دیکھئے باپ گھر میں کتن انچ کا ہونا چاہیے پروموشن ہوئی کتن انچ کا ٹیوی چاہیے ہاتھ جتنے پھیلتے اس سے بھی بڑا چاہیے اتنے انچ کا چاہیے لا کے جو ہے کیا کیا سمارٹ ٹیلیویجن جو سب کو ڈم بنائے گا بڑی سکرین لگی ہے اب فلمیں یہ وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بے حیائی چھوٹی سی دیکھتی تھی اب بڑیوں کے دیکھ رہے ہیں اور اس میں سب چینل سبسکرائب کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا سب کی فلمیں سب اس کے اوپر دکھائی دیتی ہیں ہندوستان کے باہر کے انگلیش اور نجانے کی اتنے جو زبان سمجھتی نہیں وہ بھی سب اس کے اوپر چینلس ہیں جن کا شمار کرنا ممکن اتنے مسکن اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو ان کے لئے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی ایک آدمی اپنے گھر میں اگر ٹیلیویجن لاکے رکھتا ہے اور اس گھر میں فلمیں اور بے حیائی دیکھی جا رہی ہے اور یہ سب کے ساتھ دیکھ رہا کتنا اچھا لگ رہا نا پورے گھر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہیں کتنا اچھا لگ رہا سب مل کے دیکھ رہے ایک فیملی گیدرنگ ہم لوگ سب جمع ہو کے ایک دم کتنا اچھا لگ رہا سب آج ساتھ ہیں دیکھو نانا نانی بھی آئے وہ بھی چشمہ لگا کہ نقلی دات لگا کے بیٹے میں وہاں پہ وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور سب مل کے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور پاپ کونز بھی لاکے رکھے ہاں کازین وہ بھی لے کے آیا کہ ایک دم اتنی بڑی سکرین ہے تھیٹر کی جسا لگنا چاہیے لائٹ بن کرو جلدی بن کرو جلدی بن کرو یہ حال اگر ہو گھروں کا اور وہ باپ اس کو دیکھ کے اگر خوش ہوتا ہے بے غیرت تو ہے ہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائے عام ہو ان کے لئے صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے بتائی عذاب دنیا اور آخرت دونوں کا تو یہ ایک اور چیز ہے جس سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بے حیائے عام ہوتی ہے بے حیائے بہت بری چیز ہے بتائیے باپ اور بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کے ماں بھی اس میں ہے نانا نانی دادہ دادی سب کے سب بھائی بہن ایک ساتھ بیٹھ کے اور فلم کے اداکاروں کو آپس میں لپٹتے ہوئے دیکھیں گے کیا اثر ہوگا اور آپ چھوٹے بچوں کو بل رہے نیچے دیکھو نیچے دیکھو بے شرم باپ ہے ان کی آنکھ پہ آپ ہاتھ رکھ رہے اور باقی سب دیکھ رہے شرم آنا چاہیے تو عید کے دن جا رہے وہاں پہ فلم دیکھنے کے لئے عید کے اگلے دن جا رہے باس عید اس میں فلم دیکھنے کے لئے جا رہے اور برکے پہن کے جا رہے برکے پہن کے جا رہے اور فلمیں دیکھ رہے اب بتائی کیا ہوگا یہ میڈیا کا یہ بہت بڑا اثر بگڑنے میں ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ دِينِ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَا ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر دین کا ایک نمائع اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق جو اسلام کی پہچان ہو وہ حیاء ہے شرمانہ بری باتوں کے کرنے سے شرمانہ اللہ سے شرمانہ لوگوں سے شرمانہ کہ کیسے یہ غلط کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں بے حیائی ہمارا شعار اور ہماری پہچان نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان بچیاں جب بے حیائی میں آتی ہیں آگے تو دوسروں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں بعض اوقات ان سے بھی زیادہ کرتی ہیں کیونکہ کبھی کیا نہیں تو بے حیائی پہ جب آتی ہیں تو دوسروں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں دوسری قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ اور اس پہ اس پہ جب فیس بک پہ آتی ہیں نئی ملنے والے کو جب ملتا تو ایسے ہی کرتا تو بعض اوقات ان کو بندھی بندھی رہتی ہیں ایک دم فیملیز میں جب کالج کی آزادی مل جاتی ہے تو دوسرے گھروں کی غیر مسلم گھروں کی بچیاں بھی جتنی بے حیائی نہیں کرتی وہ بھی لیمٹ میں رہتی یہ اس سے آگے نکل جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ایڈوانسٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں اس میں میڈیا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بگاڑ کا ذریعہ ہے اسی طرح سے پانچویں چیز بری صحبت ہے بری صحبت بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِمَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ فاجر کے ساتھ بد کردار انسان کے ساتھ تو چل بھی مت چلتے چلتے بھی تجھے کیا کرے گا وہ اپنے گناہ سکھا دے گا اپنے گناہ اپنی برائیاں اپنی بدکاریاں تجھ کو سکھائے گا بری صحبت مت اختیار کر تو بعض اوقات بچے نیک ہوتے ہیں اچھے مزاج کے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ پارے حفظ کیے بھی رہتے ہیں کالج میں جب جاتے ہیں ان کو دوست برے مل جاتے ہیں ان کے ساتھ میں میں بھی تمہارے جیسا بن سکتا کرنے کی کوشش میں وہ سب کرتا جو نہیں کرنا چاہیے سگریٹ بھی پیے گا بعض اوقات تمباغو بھی کھائے گا گھٹکا بھی کھاتا کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا کرتے کرتے وہ شراب بھی پیتا فلمیں بھی دیکھنے جاتا لڑکیوں کے ساتھ بھی گھومتا ڈانس بھی کرتا ان کے ساتھ پپ میں جا کے سب کرتا ہو تو بعض اوقات دوستی اگر بری ہو تو بری دوستی بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر چارزار آٹھ سو انتیس آپ فرماتے ہیں کہ برے جلیس کی مثال بھٹی والے لوہار کی طرح ہے اگر اس کی کالک تجھ کو نہیں لگے تو اس کا دھوان تو تجھ کو چھوے گئی چھوے گا یعنی اگر وہاں کی جو ہے سب کالک وہاں پہ رہتی ہے گندگی نجاست یا جو بھی چیزیں رہتی ہیں اس کے دھبے تیری لباس پہ اگر نہ بھی لگیں تب بھی جو بھٹی کا دھوان ہوگا وہ تجھ کو پہنچ کے رہے گا تو ایک انسان اگر برے لوگوں کے ساتھ رہے برائیاں اس میں آئیں گی آج نہیں آئیں گی دیرے 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 آئیں گے بہت سارے نمازی نوجوان ہوتے ہیں بے نمازی دوستوں کے ساتھ رہ کے جائیں گے نا اتنا بہت نمازی ہے گیا اتنا بہت تقی ہوا گیا ہم کو معلوم ہے کہ اتنا دندار ہے ایسا کر کے اس کو بے نمازی بنا دیتے ہیں ایسا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں بے نمازی سگریٹ ارے تو سگریٹ نہیں پیا آج تک کیسا ہے دیکھوئیے سگریٹ نہیں پیا مزاگ ہو گیا اس کا لا ذرا میں بھی ایک پھوک مارتا ایک سگریٹ پیتا وہ اس کے ساتھ عادی بنتا پھر وہ بائیں آنس سے کرنے والا بنتا سٹائل میں ایک دم کھڑے ہوگا کالیج کے گیٹ کے اوپر یوں کرے گا ایک دم شرٹین آدھا شرٹ باہر آدھا اندر سٹائل میں تو برے دوستوں کے ساتھ رہ کے وہ یہ کرتا ہے بری صحبت تو یہ نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے نمبر چھے جو بہت اہم چیز ہے والدین کی شفقت سے محرومی والدین کی طرف سے محبت اور شفقت کو سلوک نہیں ملتا بچوں کو اس وجہ سے بھی بچے بعض اوقات بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں بچپن میں بہت پیار کرتے جیسا بڑا ہونے لگتا باپ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا جیسا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا تو باپ اس کو کیا کرتا ادھر آرہا ٹھہرہو ذرا نہیں سن رہا تو بعض اوقات کیا ہے اس کی اپنی ایک پرسنیلٹی ہے بھئی جیسا تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے اس کا بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے بچپن میں جیسا دوڑ کے آتا تھا کہ ابو فوراں دوڑ کے آتا تھا تو اس کو بعد میں بھی جوان ہونے کے بعد بات یہ آئے گا کہ وہ دوڑتا ہو آیا ابو کیا بول رہے بولو نہیں ہوتا ایسا اب تھوڑا وہ بھی کیا کرتا ہے وہ بھی تھوڑا اپنا ٹائم لیتا اور باپ کی کوئی بات مانتا کوئی بات پر بولتا نہیں میرے حساب سیر ٹھیک نہیں رہے گا بعض اوقات گھر کے مشوروں میں بھی وہ بولتا کہ وہ نہیں آپ انہیں عائزہ کریں گے تو اس طرح کی بہت بڑا ہوا گیا تو بعض اوقات باپ دھیرے دھیرے اس کی ٹکر پہ اپنے آپ کو اس کی ٹکر پہ سمجھنے لگتا ہے اور ہمیشہ اس کا انسلٹ کرتا ہے ہمیشہ کیا کرتا ہے اس کا انسلٹ کرتا ہے میں باپ ہوں کہ تو باپ ہے میں جو بول رہا سننے نہیں آتا اپنی اکل کان سے لڑا رہا بہت بڑا ہو گیا کیا جتنا بولا اتنا کر جائے جلدی کب تک پڑا رہے گا زندگی تیری بات میں سمجھے گا اب نہیں سمجھ میں آئے گا predictions prophecies ایسا رہے گا نا کبھی کامیاب نہیں ہوگا میرے گھر میں اس لئے بچ گیا دوسرے گھر میں نا لات مار کے نکالتے تھے بہت بولتے ہیں اس کو ہر چیز بولتا ہو کہاں کہاں سے سیکھ گیا تھا معلوم نہیں باپ لیکن برابر وہ بولتا ہے وہ سن سن کے بچے کو کیا ہوتا ہے گھر میں آئے نا سننی پڑتی ہے الٹا ہی بولے گا باپ کبھی بھی اور وہ ایکسپیکٹ بھی کرتا رہتا ہے کرتا بھی ایسا کہ بولے باپ پھر اس کی بھی عادت بن جاتی ہے تو بعض وقت اس کو نفرت ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ گھر میں زیادہ نہیں بیٹھتا باپ آیا نا جا رہا ہوں جنا آتا بھی گھوم کے آتا ادھر سے باپ آیا اور یہ باہر جائے گا جا کے دوستوں میں بیٹھ کے کپ شپ کرتا ہے کیوں رہے بہت اتنی دیر ہوئے اب تک بیٹھا باہر گھر میں جا کے کیا کروں جاؤں گا تو پھر وہی کٹ کٹ ہے بعض وقت بار بار کی انسلٹ سختیاں گھر کی دیکھ دیکھ کے بچے نہیں پسند کرتے بچیوں کا بھی اسی حال ہوتا ہے دباؤ یہ بچیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ماں کا بھی سلوک ان کے ساتھ بچیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور بچیوں کے مسائل میں ان کو صحیح رہنمائی نہیں دینا شفقت نہیں دینا ان کو گھر کا کام کرانا لیکن اس کے اندر ان کو انسلٹ کرنا باپ کی طرف سے بھی بعض وقت چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا یہ جب ہوتا ہے تو بعض وقت بچیوں کے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی ہے شریع احکام ان پر زبردستی لادنا کیا آپ نے بچپن سے تو اس کو دین سے محبت پیدا نہیں کی اچانک جب بالی ہو گئی تو آپ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے اس کو زبردستی برکے کی تعلیم دے رہے جبکہ آپ کی بیو برکہ نہیں پہنتی اب بعض وقت کیا ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کی اسلام اس کی جو ہے حلق میں ٹھونسا جاتا ہے اس کے اندر نفرت کہ اتارتی ہے تو بعض وقت ماں باپ کی شفقت بچوں کو نہیں ملتی ہے محبت نہیں ملتی ہے بعض وقت گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے بیوی شور کے جھگڑے بار 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 جھگڑے دونوں کے بیچ میں ہونا اور بچوں کو ان کے روم میں سننے آتے رہے تھا کیا بول رہا ابو کیا بول رہی اممہ غلطی کیا میں تیرے سے شادی کیا میری زندگی کیا اسی غلطی ہے میں اب تک بھگت رہا ہوں غلطی آپ نہیں کیے میرے والد کیے جو آپ کی نکاویں مجھ کو دیئے پہلے دن بول دیتی پسند نہیں ہے لیکن سمجھا بجا کے بھیجے دوسری بہنیں پیچھے تھی میری وجہ سے ان کی زندگی خراب نہیں بول کے میں اپنی زندگی قربانی دی تمہارے ساتھ بندی رہی خودکشی کر لیتی تو اچھا تھا اس سے سے زیادہ اچھا تھا تمہارے ساتھ رہنے سے بچے سن رہے ہیں بچوں کی منٹالیٹی پہ کیا اثر پڑتا ان کی ذہنوں پہ کیا اثر پڑتا ہمارا گھرانا کیسا ہے ہمارا گھرانا سکھی نہیں ہے ہم لوگ کیسے لوگ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے سکون تلاش کرتے کہیں نہ کہیں ان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے گھروں کے اندر محبت بچوں کے ساتھ ہونا شفقت ان کو دینا گھروں کا مال خوشکوار رکھنا ہوتے اختلافات ہوتی غلطیاں بچوں سے لیکن سلیقے سے اس کو ڈھیل کرنا اگر یہ نہیں ہو بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعندہو الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو پیار کیا چومہ بوسا دیا اور پاس ہی اقرع ابن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منہم احدا کہ میرے دس دس بچے ہیں میں نے کبھی ان کو اس طرح پیار نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے رحم کا ماحول ہونا چاہیے رحم کا شفقت کا محبت کا ماحول ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈانٹنے کے وقت پہ آپ ڈانٹ ہو لیکن یہ نہیں کہ آپ کا ڈیفالٹ ڈانٹ نہ ہو اور کبھی کبھی آپ کی جب غرض ہو آپ پیار کرتے اس کو ذرا بیٹا ادھرا وہ بھی سوچتا ہے کیا مسئلہ ہے کچھ تو کام ہے بولو کیا ہے کیا کرنا ہے بولتا آگے ہو وہ آگے برابر پوچھتا ہے ان کا کام ہے تبھی تو پیار سے بولتے ہیں ورنہ ہمیشہ جھڑکتے رہتے ہیں جب ان کا کچھ کام نکلے تو ایسا بولتے ہیں جہا ذرا پڑھو سے اخبار لے گیا تو ان کا کچھ کام ہوگا تبھی پیار سے بات کرتے ہیں ورنہ ہمیشہ کیا ہے وہاں کیا بیٹا تھا رہا ادھرا ایسی بات ہے ان کی کیا کر رہا دن بر ہی فال تو بیٹا رہتا ہے ایک کام بولے تو نہیں کرتا ادھرا ذرا لے گیا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا اس سے بدسلوک ہی کرنا اس کے ساتھ اس کا دل دکھانا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو بچہ ہیں آپ چھوٹے بچے کا بھی انسلٹ کر کے دیکھو آپ کے پاس نہیں آئے گا جانور کو دھتکار ہو آپ کے پاس آتا دیکھیں آپ جانور کو دھتکار ہی آپ کے پاس نہیں آئے گا یہ تو انسان ہے تو بچے بہت سنسٹیو ہوتے ہیں سلوک یاد رکھتے ہیں تقریر یاد نہیں رکھتے ہو اس سلوک یاد رکھتے ہیں دیکھتے کون پیار کرتا ہم کو تو آپ بچوں کے ساتھ اور یہ بھی غلطی ایک ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے بچپن میں ہی پیار کرنے کر رہے تھا بعد میں نہیں آپ یہ بتائیں اپنے بچے کو قریب کر کے ہم نے کب ان سے کہا کہ بیٹا میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں بولیں کتے بار بولیں زندگی میں آپ کا بچہ اگر پندرہ سال کا ہے پندرہ سال میں کتنی مرتبہ ہم نے اس کو اسے پریئر بھی بولے کہ ایک بار ٹھیک ہے سٹیٹسٹک سے کر دیکھنا ہے سال میں ایک بار کے ریکارڈ کے ساتھ سے پندرہ بار بولیں کیوں نہیں بولیں آپ سوچئے ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرتے ان کو ہم یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ترز جاتے ہیں بعض وقت وہ ترز جاتے ہیں اور باپ کو اگر بولیں کہ آپ ایسا نہیں بولتے یا بچہ اگر بولیں کبھی بولیں نہیں میں پیار کرتا اور یہ سب کس کے لئے کر رہا ہمیں کیا بولتا باپ پھر صبح سے شام تک میں جو جاپ پہ جا رہا تیرے سکول کی فی بھر رہا تیرے ساتھ میں میں یہ سارا کر رہا ایکسٹر کلاس کے لئے پیسے دیا تیرے کپڑے جوتے موبائل فون بھی دیا تیرے کو یہ سب کچھ میں کس کے لئے کر رہا ہوں لیکن آپ اتنا سب کیے یہ آپ کا فائننشل لف ہے پرسنل لف کھا ہے آپ کھا ہے آپ شفقت اس کو سلوک چاہیے چیزیں نہیں چیزیں چاہیے اپنی جگہ ہیں لیکن اس کو سلوک بھی تو چاہیے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ خاص طور پر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں یہ چیزیں بولنے کی رہتی ہیں کتنا لادلا کتنا پیارا بچہ ہے میرا کتنا اچھا بچہ ہے بات کے دور میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں بڑے بچے کو بھی تو کبھی پاس بٹھاؤ یہ میرا بیٹا ہے کبھی یہ سکیئے نہیں ڈرتے ہیں بڑے بچوں کو تھوڑی بولنے کا رہتا ہے ایسا بگڑ جائے گا بڑے بچوں کو آپ ان کو انکریج کرو ان سے محبت کا سلوک کرو مجھے بہت خوشی ہوتی گھر میں آنا خوشی ہوتی کبھی بولیں ایسا گھر کے بچے میری بچی ہے بچہ ہے اچھا لگتا تمہوں کو دیکھیں پڑھائی کر رہے دین سیکھ رہے قرآن پڑھ رہے اچھا لگتا اللہ میری جیسے بچے اور سب کو دے ایسا کبھی بولیں کیسا بولتے ہیں اس کو دیکھ وہ بازوالے کو دیکھ شرم کر ذرا بولتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ باپ کے سامنے بہت شریف ہے آپ کے سامنے شریف ہے اسکول میں کالج میں کیا کرتا آپ کو معلوم ہے مجھ کو آپ برا بول رہے ہیں اس کی جیسے بنوں خون کے آنسوں روئیں گے کیا کرتا نہیں وہ بہت شریف دکھنے میں اندر سے نہیں ہے میں تو خالی سگریٹ پیتا ہوں شرم پیتا ہے وہ چاہیے کیا آپ کو تو اسی کی دعا کرو وہی بچہ ہونا چاہیے تھا آپ کو اس کو لے لو گود تو بعض وقت ہم انسلٹ کرتے ہیں بچوں کو شفقت دیجئے بچوں کو محبت دیجئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ان کو قریب کیجئے بٹھا ہے یہ پاس اس کو پوچھو بیٹے کہی ساتھ ٹھیک ٹھاک چل رہا سب پڑھائی کسی چل دی بہت ٹینشن لڑھیں پڑھائی کھا ہاں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن فیوچر اچھا بنے گا اور اس کو ایسی بات کیجئے جس سے اس کی حوصلہ افضائی ہو اس کو انکریجمنٹ ہو ریزلٹ اتنا آنا چاہیے اگر نہیں آیا تو یاد رکھنا گھر میں نہیں لوں گا بعض وقت بچے پھانسی لے لیتے ہیں اس کے سامنے اتنا رکھو بھی مت دیکھ بیٹا تیرے لیتنا قربانی دے رہا تو اگر فیل ہو گیا یا ڈسٹنگشن میں نہیں آیا فرس کلاس نہیں آیا میں کسی کو مو دکھانے لائق نہیں رہوں گا مت بولو اپنے بچوں کو ایسا انکریج کرو اچھا پاڑ اچھا پاس ہو اچھے مانک سے پاس ہو باقی محنت تو کرنے کے بعد جیسا بھی ریزلٹ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے سیدھا گھر کو آنا کئی جانا نہیں کوئی بات نہیں ہے تقدیر ہے اللہ جو چاہے ہوتا لیکن تو پڑ محنت کر اس کی محنت پہ دھیان دو ریزلٹ کیسا بھی آنے دو پھر اس کے بعد اس نے محنت کیا ہے اگر اس کے بعد بھی اس کے مارکس پورے نہیں آیا کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں بھی ایفرٹس پر سواب ہے ریزلٹس پر نہیں ہے تو آپ اس کے ایفرٹس کو مینکریج کرو اس کو دیکھو اس نے محنت کیا ہے کی نہیں کیا ہے اگر تو آپ اس کی حوصلہ افضائی کرو بعض اوقات اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں پر کہ بچے دیکھتے اگر محباب نے اتنی قربانی دے کے تکلیف اٹھا کہ میری لئے اتنا سب کچھ کیا ہے اور میں اگر فیل ہو گیا تو معلوم نے کیا ہوگا بعض اوقات امتحان سے پہلے فانسی لے لیتے اور بعض اوقات امتحان ہونے کے بعد جب خبر ملتی کہ فیل ہو گیا فانسی لے لیتے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے خودکوشی کر لیتے جو ہے پانی میں کچھ جاتے ایسے کہ اس سے بھی ہوئے کہ بچوں کو نقلی خبر مزاق میں کسی نے دی فیل ہو گیا تو اور اسی کی بیس پہ بچوں نے خودکوشی کر لی بعد میں معلوم آپ پاس تھی اتنا پریشر بچوں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پورا فیوچر ہمارا پورے گھر کا اور سارا اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں اتنی ریسپونسیبیلیٹی نہیں با سکتا ہو اتنا سر سر ہے اس کا اتنا بوجھ مٹ ڈالو اس کے اوپر بولنا چاہیے محنت کر جو بھی ریزلٹ آئے گا اللہ جو چاہے گا ہوگا لیکن محنت میں کبھی مت کر پھر جو ہوگا دیکھیں گے اللہ مالک صرف ریزلٹس کے اوپر فیوچر نہیں بنتا ہے کتنے لوگ ہیں جو آنگوٹا چھاپ ہیں لیکن زیادہ چھاپ رہے ہیں آنگوٹا چھاپ ہیں لیکن چھاپ رہے ہیں زیادہ آپ سے اکثر جو ہے زیادہ پڑا لکھا رہتا ہے اس کے پاس جاپ پہ رہتا ہے جو بالکل پڑا لکھا رہی رہتا ہے اس کا جو ہے کمپنی ہے اس کو کچھ نہیں آتا وہ مہینے میں ایک بار آتا دیکھتا کیا ہے بولو کیا ہے کتنا ہوا وہ خود پڑا لکھا نہیں رہتا ہے تو اللہ کا معاملہ ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے لئے ایسے ازباب پیدا کرتا ہے کہ وہ ترقی کر جاتا ہے تو آپ کیوں ہی تنا ٹینشن لے رہے ہیں اس کی بنیاد پر بچوں پہ اتنا بوجھ ڈالو مت نمبر سات بچوں پہ تعدیب میں بہت زیادہ دباؤ ڈالنا اور بہت زیادہ ان کے لئے رسٹرکشنز کرنا حلال چیزیں بھی ان کے لئے حرام کر دینا اور ایسی چیزیں جو فرض نہیں ہیں ان میں بھی فرض جیسا معاملہ کر کے سزائیں دینا بچہ اب اس نے سنا تاجد کی فضیلت اتنی ہے بچوں کو مار مار کے تاجد پڑھا رہا ہے کتنے سہل خود نہیں پڑھا مولی صاحب کا خطبہ سنا اور دعا بھی سنا والذین یقلونا ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرر تآین میری آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے ان کو دیکھ کے تو کیا کر رہا ہے تاجد پھر صبح سنن میں بھی زبردستی فرائض تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ بھی روزے بھی رکھا رہا پیر کا بھی روزہ رکھنا جو میں رات کی بھی رکھنا بچہ وڈر نہیں ہو رہا میرے سے زبردستی دیندار بنانا بچیوں پہ دباؤ ڈالنا بچیوں پہ دباؤ ڈالنا ہر اعتبار سے ان کے لئے حلال کو بھی حرام کر دینا کہیں باہر جانا ہی نہیں گھر سے کہیں لے جانا ہی نہیں نہ کسی کے نکامے نہ کسی کے ولی میں نہ کسی پھلا جگہ بار ہی نہیں نہیں جاتے ہم لوگ بار کئی بار نہیں جاتے اسے کئی سے وہ بچے جو ہے اندر پک کے ایک دم وہ باغی بن جاتے ہیں جیسے ہی آزاد ہوتے جیسے ہی نکاح ہوتا پوری دینداری چھوڑ دیتے ہیں جیسے ان کے نگرے سے کالج میں جاتے سارا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے اور ان کو بعض وقت تعلیم میں بھی پڑھا رہے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہیے بعض وقت تعلیم میں بچوں کے ساتھ سختی ہم لوگ کرتے ہیں پڑھ علف با تا اب وہ نہیں آرہا اس کو پڑھنے مار پیٹ شروع ہو گئے اس کو خوب مارا ایک گھنٹے سے پڑھا رہا اور نہیں پڑھا بچے زدی ہوتے ہیں ان کا کبھی مڑھ ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا نہیں پڑھتے کبھی کبھی ان کے ساتھ زبردستی کرنا ان کو مار پیٹ کرنا اور پڑھانا ان کو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے نہ معلم کے لئے نہ معباب کے لئے آپ پڑھائیے رغبت دلائیے اس کو سکھائیے اس کو آپ اپنے دین کا شوق اس پر مت اڑے لئے کہ جو آپ کو دس سال میں معلوم پڑھا اس کو ایک مہینے میں معلوم پڑھ جائے نہیں تو بچوں کو مارنا پیٹنا پڑھانے میں یہ صحیح نہیں ہے ابن شعوذ اب جو ہیں یہ تبعہ تابعین میں سے ہیں کبار اتبعہ تابعین میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ معلم بچوں کو مارے پیٹے وقال اور کہتے تھے ایسوں کو مارتا ہے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قلم ان سے اٹھا لیا ہے ان پر گناہ کا کوئی قلم نہیں ہے اور تو ان کو مار پیٹ کے پڑھاتا ہے تو بچوں کو آج کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی بھیجیں بچے کو وہ لے گیا معالم اور لے جا کے روم میں لکڑی سے ایسا مار رہا بے تہاشا کہ جانور کو بھی نہیں مارتے ہیں معلم نے بیوی کا غصہ تھا یا مینجمنٹ کا غصہ تھا یا خود اپنے آپ پر غصہ تھا ایسا بے تہاشا اور بچہ رو رہا اور گھما پیرا کہ اس کا ہاتھ لڑک لڑک کیوں اس کو مار رہا کونسا طریقہ ہے پڑھانے کا کونسا طریقہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا بچوں کو شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھا جائے ٹھیک ہے کبھی کبھی بہت بدتمیزی کریں کچھ کریں ان کو کوئی ایسی سزا دیجئے جو واقعی ان کی تعدیب کا حصہ ہو تربیت کا حصہ ہو ایسی سزا دیجئے مکتب ہے مثلا چلو آج لیٹ آئے یا تم نے بدتمیزی کی یا تم نے کام نہیں کیا یا سبق نہیں پڑا چلو سب صفائی کرو فلان چیزیں اٹھا کے ساری کتابیں بچوں کے سارے جو ہے قائدے یا جو بھی ہیں وہ سب اٹھا کے کیا کرو رکھو تین دن تک تم کو سزا ملے گی تم ہی کرو گے کام سب سے لوگ وہ خود اپنا نہیں رکھیں گے تم لوگ کے رکھو گے تم کو کام دیا جائے صفائی کرو چلو پورا صاف کرو کڑکیاں ہو کرو سب تم بن کرو گے مکتب کی یا گھر میں گھر کی صفائی تم کرو گے اس طرح سے کچھ ان کو ڈسپلینری ایکٹ ان کے لئے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ اس کو اتنا ماریں اور پھر سونے کے بعد پیار کریں بابا باز ہوگا تھا اسے بھی رہتے خوب دھولائی کی بچہ گھچکیاں لے لے کے سو گیا رو رو کے اور اس کے بعد میں آپ اس کو سونے کے بعد اس کو پیار کریں اس کو کیا معلوم پڑا اس کو تو آپ کی مار یاد رہی اب وہ اتنے ڈینجر ہیں اور آپ اتنا وہ ڈر کے مار کھا کے رو رو کے سویا کہ آپ اس کو سونے میں نید میں بھی آپ پیار کیا اس کو تو بھی ڈر کے اٹھ گیا بچوں کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی چیز ایک بہت بری ہے جو یعنی بچوں کو بگاڑتی ہے بچوں پر حکمرانی کرنا ان کو مار پیٹ کرنا بلکہ بعض وقت مابا بچوں کے پیچھے یعنی جاسوس بن جاتے ہیں بچہ لیٹ آیا کلاس سے باقی بچارہ ٹینچن اس کو بھی ہے پڑھائی کرنا ہے لیٹ آیا ایکسٹر کلاس تھا کیوں لیٹ ہوا ایکسٹر کلاس تھا آج ایسا کیسا اچانک ایکسٹر کلاس اب میں تھوڑی تائکیا ٹیچر تائکیا پوچھو ٹیچر سے اگر نہیں تھا میں بول رہا بھروسہ نہیں آپ کو پر ایسا کیسا ہفتے میں ایسا ایکسٹر کلاس اس سے پہلے کبھی بتایا نہیں ٹیچر نے تھا فون لگائے گا ٹیچر کو پہلے دوست کے گھر پہ فون لگائے گا اس کے یہ کیا بول رہا ہے ایکسٹر کلاس تھا تھاج ہاں کل تھاج ہم سب کو روکے رکھے تھے ٹیچر نے اچانک روکے تھے کیونکہ ابھی اگزامس آ رہے ہیں اس کے لئے تیاری کے لئے کچھ سیلمس باقی تھا پڑھا رہے تھے معلوم نے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو کیونکہ اس کا دوست ہے ٹیچر کو فون کیا ہاں سر کیسے ٹیک ٹاک ہے مٹھائی کے ڈبا ملا نہ آپ کو ہاں ٹھیک ہے یہ بچہ جو میرا آیا تھا سکول ایکسٹر کلاس لیے تھے کہ آپ ہاں لیا تھا ہم ایکسٹر کلاس وہ بھی دیکھ رہا ہے اتنا یعنی اتنے پروف چاہیے آپ کو میری پر ذرا بھروسہ نہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایسا بے اقوب بنا تھا آپ پگڑ کے بتاؤ میرے کو جب آپ اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے اس کے سامنے ہی جاسوس ہی کرے اگر واقعی آپ کو کرنا بھی تھا تو کم سے کم سامنے تو نہیں کرتے آپ اس کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دیکھ میں کیسا پگڑ کے دکھاتا ہے تیرے کو وہ بہتا ہے ٹھیک ہے پگڑ کے دکھاؤ پگڑ کے دکھاؤ پھر وہ ایسے سے کام کرتا ہے اور وہ انجوائے کرتا ہے آپ کو بے اقوب بنا کر تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کو کرمینل بنا رہے ہیں آپ اس کو اس کی بجائے آپ بھروسہ کرتے ہیں اس پہ کلاس تھا آج آپ بیک گراؤنڈ میں آپ کو چیک کرنا ہے کرو لیکن آپ اس کا انسلٹ کر کے اس کو چیٹ ثابت کرنے کی کوشش میں بتا تھا آپ معلوم کرتا ہے تیرا کلاس تھا تھا تھوڑی دیر میں معلوم پڑے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی میں نے بہت بار کیا ایسا چیک کرتا ہوں میں ٹھہر دھا رہا معلوم پڑے گا تو باپ ہے کہ میں باپ ہوں میں کہا بے اقوب ہوں سب معلوم کرتا ہوں ایسا بول کے آپ اس کو کر رہے ہیں تو وہ تو بولے گا ٹھیک ہے آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں دیکھیں گے میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور وہ بڑے crime کرے گا معلوم کرو دیکھو آپ کی جیب میں سے پیسے کون چورا تھا بتاؤ پکڑ کے بتاؤ بھی جیب دیکھو یہ جیب دیکھو نہیں ہے اندر والی بتاؤ نہیں ہے کہاں چھپا گے رکھا کہیں اور چھپا گے رکھا دوست کے پاس رکھا جانا ہم کو فلم دیکھنے کے لیے اور بڑے نوٹ لیا ہے چھوٹے بھی نہیں وہ بیوی سے لڑ رہا ہے تم نے تو نہیں لیے نو بیوی کو پوچھ رہا ہے اب اس کو کنفیوز کر رہا ہے بہت بہت باری شرلک ہونس بنتے تھے نا دیکھو کرو ڈیٹیکٹیو ہاں بہت میری میری جانچ لیتے تھے دیکھو اب ایک عمر کے بعد میں اس میں نفرت پیدا ہوتی ہے امہ باپ کے لیے اکثر باپ کے لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ میل میل ہاں دونوں کے اندر ایک جھگڑا ہمیشہ ایک رسہ کشی ہوتی ہے تو بڑا کے میں بڑا بہت معلوم ہے جن پہ جاتا میں بھی اپنے زمانے میں کیا ہوں تو اب جو ہے اس کا مخالب بن کے کھڑا ہو جاتا ہے جیلیسی بھی ہوتی ہے اس کے اندر ایک خط تک کیونکہ جھگڑے میں اکثر یہ ماں کی سائیڈ لیتا ہے جب بیوی شور میں جھگڑا ہوا بیٹے اکثر کس کی سائیڈ لیتے ہیں ماں کی کیونکہ ماں کمزور ہیں تو باپ کو پسند نہیں آتا ہو تو بیٹے کے ساتھ میں وہ دشمنی کرتا ہے یہ بھی چیز ہوتی بازوقات سے بچوں پر عدم اعتمادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹا نسخہ بتایا اور آپ نے حقیقت بتایا آپ نے فرمایا ان الامیر اذا بتغریبت فی الناس افسدہم مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا حاکم جب لوگوں کے اندر جاسوسی کرتا ہے اور ان پر شک کرنے لگ جاتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے جب آپ اولاد پر شک کرنے لگتے ہیں اور آپ کا شک وہ جاننے لگتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہم کو تو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کسی کو ٹرسٹ وعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹرسٹ کیا جائے اگر اس کو معلوم ہو کہ مجھ کو بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں بھروسہ نہیں توڑوں آپ بولو بیٹا دیکھو مجھ کو بھروسہ ہے تم پر کبھی میرا بھروسہ توڑنا مطا اس کو یہ برڈن اس کے اوپر جب رہے گا تو سوچے گا کہ نہیں کبھی پکڑا بھی جائے گا غلطی کرتے ہو نہیں غلط کیا تو دیکھ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا آپ کی بار معاف کر رہا ہوں غلطی ہر انسان سے ہوتے لیکن میرا بھروسہ توڑنا نہیں بٹا ایسا اگر آپ بتایا اس کو اور اس کو آپ قریب کر کے بولے کیا وجہ ہے کیوں کیا ایسا تو اس سے ڈسکس کیا بات کیا اس سے اور اس کو آپ نے اظہار کیا اپنے غصے کا اپنی غم کا اظہار کیا مجھ کو برا لگا تو نے ایسا کہ اچھا نہیں لگا مجھ کو اور غلط کیا تو اب میں بہت ناراض ہوں تجھ سے بولو آپ اس کو یہ برا نہیں ہے بچوں کے سامنے بولنا کہ میں ناراض ہوں برا نہیں ہے یہ اچھا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز بری ہے اور ان کو برا لگتا اس سے آئندہ وہ ریپیٹ نہیں کریں گے آپ خاموش رہے بات ہی نہیں کر رہے اس سے ٹھیک سے اس کو برا لگے گا کہ میں نے کیا کر دیا وہ آئندہ نہیں کرے گا آ کے آپ کی کمرے میں بیٹھے گا چپ چاپ بیٹھے گا کیا ہوا وہ غلطی ہو گئی میرے سے ایسا کیا میں نے برا لگا میں نے آپ کا دل توڑا ٹھیک ہے آئندہ مت کرنا ایسا ہے کوشش کر تو اچھا بچہ ہے تو برا نہیں ہے مجھ کو معلوم ہے بولی آپ اس کو مجھے معلوم ہے تو برا نہیں ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن دیکھ بیٹھا غلطی ہم سے بھی ہوتی تھی لیکن غلطی سے سیکھ کے بہتر انسان بننا یہ اصل چیز ہے غلطی ہونے کے بعد اس کی عادت بنانا نہیں چاہیے آپ ٹرین کیے اس کو اور آپ اس کو ایک بار آپ بولیں میرا ایسا بھروسہ ٹوٹا آج کے بعد میں تیرے پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا ختم مت بولی ایسا مت بولی اس کا آپ کوچ بنیے ایک بار غلطی ہوئی کوچ پھر سے اس کو بلتا ایسا نہیں ایسا آپ اس کو بنانے کی کوشش کیجئے بہتر تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا امیر سرپرست مسلمانوں کا حاکم جب لوگوں کے پیچھے شک کرتا ہوا ان کے پیچھے پڑتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا ہے جب آپ بہت جاسوس ہی کرو گے اپنی اولاد کی تو خود ہی بگاڑ دو گے آپ بھروسہ نہیں کرنا لوگوں کو بگاڑتا چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ دوست ہوں آپ دوست کے اوپر دیکھو بھروسہ نہیں آرہا تیرے اوپر تو کیا کیا تو لیٹ کیوں آیا بھروسہ نہیں تو سج بول رہا کہ جوڑ بول رہا آپ دس سوال پوچھو اس سے وہ بگڑ جائے گے آپ کی تعلقات خراب ہو جائیں گے اس سے وہ یہ جانے کا کہ یہ بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس کو یقین کیسے دلاؤں میں تو اولاد بگڑتی ہے جب ماں باپ آپ ان پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے اسی طرح سے بچوں کی جائے زوریات میں کوتا ہی کرنا فراہمی میں کوتا ہی کرنا یہ بھی بچوں کو بگاڑتا ہے اب وہ مجھ کو فلان چیز چاہیے ایک پین چاہیے کل ہی تو پچھلے مہینے تو دلائے تھا ہاں لیکن ٹوٹ گیا ہو اسی سے کام چلاو ہمارے زمانے میں ہم سال سال بار ایک پین سے کام چلاتے تھے ہاں لیکن وہ زمانہ ہلک تھا ہمارا زمانہ ہلک ہے اب یہ ٹوٹ گیا تو کیا کروں میں اسی سے چلاو کام زبردستی یہ بتانے کے لئے کہ باس میں ہوں بعض وقت انسان جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کرتا ہے کھانے پینے کے اعتبار سے بچے اگر کہیں آج ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کھائیں فلان چیز کھانے کو جی چاہ رہا آج کریم کھانے کو جی چاہ رہا ہے نہیں کھانا کیوں نہیں بچے بڑے پوچھ کیوں نہیں ماں کو جا کے بولتے ہیں کیوں نہیں ماں کو بولتے ہیں ماں بولتے ہیں دلا دیجئے ان کو مانگ رہے نا پچھلی بار بھی آپ ایسی کیے تھے ابھی بھی پھر وہ ایسی کر لے کیوں کرتے جی آپ ایسا تم بہت بیچ میں مت آیا کرو تم کو نہیں معلوم بچوں کو ایسی ہی رکھنا پڑتا ٹھیک ہے ایک آدھ مرتبہ پیار سے کانفیڈنس میں لے کے بتا کے کہ بیٹے کبھی نہیں بھی ملنا چاہیے زندگی میں ٹھیک ہے چلے گا نا ایسی آج اس مرتبہ ہم نہیں کریں گی تم کو ٹرین کرنے کے لیے ضروری ہے تم اگری کرتے میرے ساتھ ٹھیک ہے آئندہ تم کو اس سے اچھا دلاؤں گا میں کچھ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن نہیں میں بولانا نہیں کا مطلب نہیں ساری دنیا مل کے بھی بولے نہ میں نہیں لاؤں گا قسم کھاؤں کیا اب آدمی بعض اوقات اپنی حکمرانی چلانے کے لیے بعض اوقات جائیں ضریعت بھی بچوں کی پوری نہیں کرتا ہے وہ بچے چور بن جاتے ہیں وہ بچے دوسروں سے دھوکہ دے کے لینے والے بنتے ہیں وہ کوئی ایسا اپنے لئے منٹر ڈھون لیتے جو کہ اچھا آدمی نہیں رہتا کوئی پولیٹیشن یا گلی کا کوئی بھائی گنڈا اس کے ساتھ رہتے اور وہ ان کو دیتا لے کیا چھئیے جا لے گیا تیرا باپ نہیں دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے کوئی باپ سمجھ آج سے گوڈ فادر اب وہ اپنے سارے پروبلمز باپ کو بتانے کی بجائے اس کو بتاتا انکل ایسا ایسا ہوا آج سکول میں ٹیچر لوگ بولتے ٹھہر زارہ دیکھتا اس کو میں تو وہ کیا کرتا اس کو آج کی بات یہ ہومورگ نہیں کرے گا سمجھ میں آرہا کہ انگلیش میں بولوں ٹیچر بھی کیا بولتا آپ جو بولے وہ حکم اب یہ ہومورگ نہیں کرتا کیونکہ اس کو کون ملا دوسرا یہ باپ کی حمایت سے اس کی سیکیورٹی سے نکل کے اب کسی اور کی سیکیورٹی میں گیا وہ بگاڑ کا شکار بن جاتا ہے آپ اس کو اپنے پرو میں رکھو جو بنیادی ضرورتیں پوری کرو جو نہیں دے رہے وہ بھی اس کو بھروسے میں لے کے آپ مت دو اس کو کچلتے ہوئے نہیں اس کو بیزت کرتے ہوئے نہیں اس پہ بوسنگ کرتے ہوئے نہیں اس کو سمجھاتے ہوئے آپ بتاؤ کہ کبھی نہیں بھی ملتا زندگی میں تیرے اندر صبر کی بھی طاقت پیدا ہونا چاہیے یہ تیرے لئے فیوچر کیلئے اچھا ہے ہم کو بھی کبھی نہیں ملتا کچھ تو ہم کو اس کے عادت ہوئی ہے اس لئے ہم برداشت کر پاتے ہیں اگر تیرے کو عادت نہیں ہوگی تو برداشت نہیں کر پائے گا اور تیرے لئے اچھا نہیں ہوا اور اس مہینے نہیں میں اگلے مہینے دوں گا تجھ کوئی چیز تو آپ اس طرح سے اس کو لے کر کروگے تو ٹھیک ورنہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے گناہ کیلئے اتنا کافی ہے کہ وہ جن لوگوں کی جن لوگوں کی کھانے پینے خرش کا ذمہ دار ہو وہ اس کو زائے کر دیں زائے کر دیں ان کی بنیادی ضرورتوں میں بھی کوتا ہی کریں بچی بول رہی ہے بچہ بول رہا ہے بیوی بول رہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے اس کی پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کو فلا مسئلہ ہے اس کو دکھائی دینے میں مسئلہ ہو رہا ہے پڑھائی میں تکلیف ہو رہی سر دکھتا ہے اس کا نقلی بات نہیں کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے پڑھنا نہیں اس کو اس کے لئے ایسا بولتا ہے گاغل چاہیے اس کو سمارٹ دکھنا اس لئے کرتا ہے یا بیٹی کے بارے میں کبھی بنیادی ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے نہیں لے جاتی بعض وقت بیماری اور بڑھ جاتی ہے پھر جا کے ٹینشن لیتے ہیں بیوی کو ناٹتا ہے میں نہیں گیا تو تم نے جانا چاہیے نا اب اپنی اپنے جرم کا کسی کو بلی کا بکرا تو بنا رہا ہے بیوی کو وہ بھی سوچتی جانے تو سن کے لے لو ورنہ اس کے پاس تو تین بندوں کی گولیاں ہیں ہاں تین گولیاں تو ہیں طلاق 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 ہمیشہ ڈر رہتا ہے اس کا کہ اس گسے میں آکے معلوم نہیں کیا کرے گا جلال تو ہے بنیادی ضرورت ہے بیوی کی پوری نہیں کیا تو بچوں کی کیا کرے گا بیوی سمجھتی ہے بعض وقت بیوی کو چوری کرنی پڑتی اس کی ہاں بچے مانگتے باپ کے پاس مانگتے نہیں دیا پھر ماں کے پاس جاتے پی بی کیا کرتی ویٹ سونے دو ان کو سونے دو اس کے بعد ہمارا ہاں مشن شروع ہوگا اور مجھے معلوم ہے پیزے کہاں رکھتے ہیں کس وقت میں نکالنا چاہیے کونسے وقت میں نینگ گہری ہوتی ہے کروٹ کب لیتے ہیں مجھ کو معلوم ہے برابر کرتے ہیں یہ نوبت کیوں آئے بھائی آپ جو واقعی ضرورت ہے اس کی پوری کرو نمبر نو بچوں میں عطا میں اور سلوک میں نائنصافی یہ بھی چیز ہے بعضوں کا عزمی دیتا ہے لیکن ایک کے ساتھ ایک دم اچھا سلوک دوسرے کے ساتھ نہیں یہ میرا بیٹا راجہ بیٹا ہے یہ میرا راہم روشن کرے گا یہ تو تھوڑا سلو ہے یا یہ اور تو دیکھ ذرا کیسا بچہ ہے میرا کتنے مارکس لائے تو دیکھ کیا کرتا معلوم نہیں وقت ضائع کرتا پیسے بھی ضائع کرتا بعض وقت اس طرح کی نائنصافی بچوں میں ہوتی ہے اس کے لئے اچھے اچھی پسند کی چیزیں لائے جائیں گی کھلو نہیں ملیں گے اچھے کپڑے ملیں گے اس کو ویسا نہیں ملے گا اس کو پیار کرے گا سفر سے لوٹے گا یا بہار سے ملے گا اس کو گھر پہ آئے گا جاب سے تو ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا دوسرے سے ایک دم cold جیسے کھانا ایک دم تھنڈا ہونے کے بعد کیسا رہتا ایک دم تھنڈا بولو کیا ہے تو یہ جو ہے بچے دیکھتے ہیں نائنصافی کبھی بیٹے بیٹی میں ایسا ہوتا کہ بیٹا جو ہے اس کو خوب پیار کرنا اور بیٹی بیٹی وہاں دور بیٹھ کے سوفا میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے اببو کیسا پیار کرتے میرے چھوٹے بھائی کو اور میرے ساتھ وہ ایسا نہیں کرتے تھوڑی دیر بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے ابھی بلائیں گے ابھی بلائیں گے ارے میری بیٹی تو بھی آ جانا نائن کیا ان کو یاد ہی نہیں آتا ان کو بیٹا ہی معلوم ہے پھر اٹھ کے چری جاتی کچن میں ماں کے پاس یہ جو نائنصافی ہے خرچ میں گفٹس میں یا سلوک میں یہ بھی بچوں کو باغی بناتی ہے بگاڑتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا آیا اس کو بوسا دیا اپنی گود میں بٹھایا پھر بیٹی آئی لیکن اس کو پیار نہیں کیا اور اپنے بازو بٹھایا گود میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا تُنہیں ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کیوں نہیں کیا ان کے درمیان تُنہیں نہ انصاف ہی کیوں کی اس کو چومہ اس کو نہیں اس کو گود میں بٹھایا اس کو زمین پہ یہ برابر ہی نہیں ہے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک اور بیٹی کے ساتھ ایسا ٹھنڈا سلوک اچھی بات نہیں ہے اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام التحاوی نے شرح معلوم آثار میں ذکر کی ہے کبھی معاملہ الٹا ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ لار پیار میں آدمی ہنے پار کر جاتا ہے بچہ اگر غلط کاموں میں مبتلا ہے بیدینی کا اظہار کر رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اگر ماں بولے دیکھیں اس کے اندر ہی کچھ عادتیں پیدا ہو رہی ہیں میں ہوں نا تم چپ رہو میں دیکھ لوں گا کیا ہے آو بیٹا کیا بیٹا کیوں اسے کیے نہیں کرنا ایسا ماں کو گالی نہیں دیتے ہیں ماں کو گالی دیا ہے بھائیو اور آپ اتنا پیار سے سمجھا رہے ہیں میں تو دوں گا بلے نہیں بیٹا ایسا نہیں دیتے ہیں میں تو دوں گا میں تو آپ کو بھی دوں گا پھر تھپڑ ماتا ہے اچھا آپ آپ بتیسی لئے ہیں آپ سمجھنا ہوں میں تو آپ کو بھی دوں گا تب جا کے غصہ آتا تبڑا ہو گیا تھپڑ لگا دیا اسے تو یہ یہ مزاج انسان کا اگر ہو کہ لار پیار میں بھگاڑنا بچوں کو اتنا لار پیار نہیں جو مانگا سب دے رہا جو مانگا سب دے رہا تو یہ جو چیز ہے اتنا لار پیار اور ہر خواہش پوری کرنا یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے ایک طرف تو کنجوسی کرنا بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کرنا دوسرا ہے کہ فضول خرچی بچوں کو سکھانا اور بے وجہ کی ان کے لیے نعمتوں کے ساری چیزیں دروازے کھول دینا لے بیٹا کہاں جا رہا کمنے جا رہا ادھرہ پیار کر یہ لے سوکا نوٹ جا ایش کر ہم کو نہیں ملا نا بچپن میں ہم اپنی زندگی میں چاہتے بچے ایش کریں بولا کیا کرو اس کافی سو روپیاں مل گیا پانچ سو گا نوٹ دے دیا سو گا بول کے یہ تو سو گا نہیں پانچ سو گا ہی دیکھا بھی نہیں اتنا پیار میں دیا ایک دم اندہ بن کے وہ بچے جائے گا دوستوں کے ساتھ سب بے ہیائی کرے گا سب غلط کام کرے گا اس کو خرچہ کرنا نہیں سکھایا لیکن پیسہ زیادہ دے دیا کیا ہے یہ بعض اوقات اتنا لیار پیار بچوں کا ہوتا ہے ہر چیز پروائیڈ کرنا ان کو پیسہ ان کے ہاتھ میں دینا یہ لے بیٹا جا پکنک پہ جا رہا پانچ سار روپے دے دوسرے بچوں کے ماں باپ تین تین سو روپے دے کے بھیج رہے پکنک پہ یہ کیا ہے سب دوستوں پہ خرچ کرنا تو مینہ آدمی سینٹر والا ہونا چاہیے تو وہ بات میں جائے کہ پولیٹیشن ہی بنے گا بعض اوقات اس طرح سے اور جب ملنے کی عادت بنتی اور پھر اچانک ناراض ہوگے بلتا ہے آج سے تیرا بن اچانک بند ہونا اس کو کرمینل بناتا ہے کیونکہ عادت بن گئی اس کی اور دوستوں میں ایک سٹاٹس بھی بن گیا نا اس کا کہ پھر دوست جو ہے کچھ بھی خرچا ہے تو اس کو دیکھتے آپ اس کے پاس نہیں ہیں تو کیا کرے گا چوری کرے گا بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ بھی بیچ دے گا گھر کی چیزیں لے جا کے بیچے گا کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ نانی کے زیورات کہاں گئے ہیں وہ بچی کی شادی کیلئے رکھے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے تھے اس کو معلوم تھا امہ دیکھ کے خوش ہوئے میری بچی کیلئے رکھ رہی میں اور جو رکھی تو رکھ دی دیکھی بھی نہیں مہمانوں کو دکھائی تھی گاؤں سے آئے تھے یہ بھی دیکھا آج چیتا رکھا ہوئے گئے تو نہیں دی بہن کی شادی ہوئی تھی اس میں تو نہیں دی اور میں کیوں دوں اب یہ جو ہے یہ چنگیز خان لے کے گیا ہے اس میں سے تو بعض وقت بچے چوری بھی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ہم عادت ڈال دیتے ہیں لار پیار کیے ان کو ڈسپلن سکھانا چاہیے پینسوں کے معاملے میں اور زبان کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں گھر کے اندر رکھ رکھاؤ کے معاملے میں یہ ساری چیزوں میں ان کو عدب سکھانا چاہیے یہ نہیں کہ لار پیار ہے بچے کھانا کھا کے پلیٹ ادھر ہی چھوڑ دے رہے ہیں دسترخان بھی بچھاتے نہیں بچھاتے اور پھیک دے رہے ہیں کوئی بھی چیز دردر کی اور سب گھر کے ماحول جو ہے جوتہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اس ٹوٹ برش یہاں کیا تو ادھر ہی چھوڑ دیا نہیں بچوں کو ڈسپلن سکھا اپنا بستر خود تم بناوگے لپیڑ کے رکھو نین میں سے اٹھنے کے بعد تم ڈسپلن سکھانا بچوں کو باپ نہیں کر رہا تو بچے کہاں سے کریں گے وہ تو ماغرتی بیچاری سب کا تو یہ سارا چیز ان کے اندر پیار محبت اپنی جگہ لیکن ڈسپلن بھی آنا چاہیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں ادھر بیبنک اپنے بیٹے کو عدب سکھا اپنے بیٹے کو عدب سکھا یعنی ڈسپلن اس کو سکھا فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ مَادَ عَدَبْتَهُ وَمَادَ عَلَّمْتَهُ اس لئے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تیری اولاد کے بارے میں کہ تُو نے اس کو کیا ڈسپلن سکھایا کیا نالج دیا کیا علم دیا کیا اس کو ڈسپلن سکھایا وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَعِيَتِهِ لَكَ اور تیری اولاد سے بھی پوچھ ہونے والی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا اور تیرے کی اتنی فرما برداری کی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کیا کرتے تھے اپنی اولاد کو ڈسپلن سکھاؤ لار پیار میں خراب کرنا نہیں ہے ایسا لار پیار جو ان کے لئے بگاڑ کا ذریعہ بنے یہ زہر کی طرح ہے بچوں کو ایسا لار پیار نہیں دینا چاہیے تو امام البحقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جو آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑے بچے ان میں بگاڑ کیا آتا ہیں اس میں ہم نے زمدن دیکھا کہ ہم اس کے ازباب کیا ہیں اور اس کے لئے ہم کو کیا کرنا چاہیے اسی طرح سے بڑے بچوں میں بگاڑ کیسے آتا ہے پھر بگاڑ کے ازباب کیا ہیں کیوں بگڑتے بچے کیوں ان کے اندر یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں کہاں ہماری غلطی ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کی آج کی اس خطاب میں اس درس میں ہم نے دیکھی مزید انشاءاللہ اس میں باتیں جو رہ گئی ہیں وہ یہ کہ ہم تعلیم اور تربیت کے لئے کیا کیا کریں کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے موقع رہا انشاءاللہ مستقبل میں ان نقاط کو مستقل دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے سے لے کے بڑوں تک ہم کو کیا ایڈوکیٹ ان کو کرنا چاہیے کیا کیا چیزیں ان کو سکھانا چاہیے اور ان کی تربیت میں ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے خاص کر کے جو بڑے بچوں کا جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہمیں کن چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے تو انشاءاللہ کبھی آنے والے کسی دن ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ صدھار کے لئے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے تعلیم ان کو عدب سکھایا اور کیا ان کو تعلیم دی تو تعلیم اور عدب یہ دو چیزیں اہم ہیں کہ ان کی تعلیم ان کو دینا علم ان کو دینا اور کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ ان کے اندر دسپلن پیدا ہو اچھے انسان بنے تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم آنے والے کسی پروگرام میں کسی درس میں کسی کورس میں یا ورکشاپ میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں دینی مجالس میں بیٹھنے کی اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانے کی توفیق دا فرمائیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہم سیکھتے ہیں سنتے ہیں اقول حادہ و استغفاللہ حلی و لکم